اور رسول کی وراثت کتاب ہی ہوتی ہے حضور نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہمیں نہ تو کوئی وراثت ملتی ہے اپنے باپ نادا سے نہ ہی ہماری کوئی وراثت منتقل ہوتی ہے مادی وراثت ہماری نسل کے اندر ہماری وراثت تو اللہ کی کتاب ہوتی ہے یہ سورہ شورہ میں فرمایا گیا کہ رسولوں کے بعد جو ان کی امتیں وارث بنائی گئیں کتاب کی وہ رفتہ رفتہ ان کا یقین اس کتاب پر سے اٹھتا چلا گیا کمزور ہوتا چلا گیا شکوک و شبھات پیدا ہو گئے یہ واقعی طرح اللہ کا کلام ہے یا نہیں اسی سے پھر ان کے اندر ساری بدعملی اور بےعملی پیدا ہوئی تو اسی اعتبار سے حضور نے اپنے آخری خطبے میں خطبہ حجت الویدع اس میں جو آخری بات کہی تھی وہ کیا تھے دیکھو مسلمانوں میں تو اب جا رہا ہوں آپ نے خطبہ جو ہے شروع کیا تھا ان الفاظ سے کہ مسلمانوں شاید کہ اب دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو یعنی یہ آخری حج ہے میرا اور اسی لیے آپ نے بہت کھلی دعوت دی تھی کہ خضوئی ادنی مناسے کا کم دیکھو مجھ سے پوچھ لو یہ جو مناسے کے حج ہے کوئی سوال آئے پوچھو مجھ سے پوچھو اس لیے کہ شاید دوبارہ میری تم سے ملاقات نہ ہو آخر میں آپ نے کیا فرمایا میں جا رہا ہوں تو لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا قد ترک تو فیق دیکھئے ترکا جیسے ہم کہتے ہیں ترکا وراست کے لیے ایک لفظ ترکا بھی تو ہے نا لہذا میرا ترکا کیا ہے قد ترک تو فیق میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں ما انہیں اعتصمتن بہی لن تضللو عبدا کہ اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی کتاب اللہ وہ کتاب اللہ ہے جو تمہیں دی گئی